بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازان مہترم خدا کی بارگاہ میں شکر خدا رہیں کہ پروردگار نے ان بہترین دنوں میں توفیق عدا فرمائی جو عید ملاد النبی کے ایام ہے اور چشن سادقین کے عنوان رکھتے ہیں اور فرق کوئی پڑھتا تاریخ کوئی بھی ہو یہ ہستیاں تاریخوں کی محتاج نہیں ہیں یہ تو انہوں نے مہینوں کو اور تاریخوں کو عزت بکشی ہے کہ وجود میں آئے ہیں دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ذکر ان کا ہے جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے یعنی قرآن جب کسی کا ذکر کرے تو خدا ذکر کر رہا ہے تو ورحال ہم تو کہاں تعریفیں کرے کہا اور یاسین کی جہاں قرآن جو ہے وہ صورتوں کو اتار رہا ہو اب دیکھیں نا خدا کی اور رسول کی خلوت کو دیکھیں چالیس سال بعد لوگوں کی طرف بھیجا پہلے خدا تھا اور صرف رسول تھے یعنی یہ غارہ ہرا ہے اور دیکھیں عقیدہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بڑا پیور ہے اس کی پیورٹی میں کیا ہے اس کی پیورٹی یہ نہیں ہے کہ پہلے شخص ایسے ہی تھا تو اللہ نے بولا میں اس کو اپنا نبی بنا لوں ایسا نہیں ہے وہ اس وقت سے ہے جب کچھ نہیں تھا اور یہ جو بارل عباس نے جو پڑا وہ حدیث ہے حدیث ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیان میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا یعنی پہلی مخلوق پروردگار کی جب کچھ اور ہے ہی نہیں تو وہ ظہر ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب وہ بشریت کے لبادے میں بھی آئے ہیں تو وہ لبادے کے اندر بھی وہ سائی چیزیں موجود ہیں ایسا نہیں ہے خدا نہ خاصت ہے کہ ان کو وہ الگ بات ہے خدا نے چالیس سال بعد نبوت کو کہا کہ اس کو جا کر لوگوں میں اعلان کرے اب جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور رسول خدا ہیں اور غارہ راہ ہیں اور وہ خلوت ہے وہ گفتگو ہے وہ کیفیت ہے تو یہ بارا خدا نے ہم پر کرم کیا کہ اپنے حبیب کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا ورنہ آپ یقین کریں یہ بشریت اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی اس ذات کا کہ جو رحمت للعالمین ہو ایسی ذات کے جو قیامت میں تمام انبیاؤں کی امتوں پر شاہد ہو یعنی امام شاہد ہے یعنی رسول شاہد ہے گواہ ہے سب کے عامال کے اور قیامت میں سورہ توبہ میں پر اگر آرشات فرما رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اب جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اب یہ کہ بہرحال انسان روایات میں کیونکہ جمعہ کا دن بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ امام کا ذکر کیا جائے وہ امام کی جو غیبت کے پردے میں ہے کہ ہمارے عمال افتے میں دو دن ویسے بھی امام کے خدمت میں جاتے ہیں اور ویسے بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے تو بہرحال اس قوم کو اس امت کو اور خوشیاں بھی ویسے کرنی چاہیں گے اور غموں کو بھی اسی طریقے سے مانانا چاہیے بہت تہلیس ہے وقت بہت آگے گزر گیا ہے میں بہت زیادہ آپ کو زیمت نہیں دوں گا جسن تو ماشاءاللہ آپ نے بھر بھر طریقے سے پڑھی لیا اور سن بھی لیا ساتھ ساتھ آپ شامل حال تھے ازان وقت رسول خدا کی زندگی کے کچھ حصے اور امام کی زندگی کے کچھ حصے کہ بہرحال آج کے دن سے ہم فیض حاصل کریں رسول خدا کی زندگی میں دو بڑے بلوک ہیں اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک حصہ مکہ کا ہے اور ایک حصہ مدینہ کا ہے گو کہ مکہ کا وقت زیادہ ہے مدینہ کا وقت تھوڑا ہے لیکن دونوں میں ایک بالکل مختلف جو ہے وہ سیچوشن پائے جاتی ہے وہاں رسول خدا اسلام کی دعوت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور انہیں شدید سختیوں کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے آپ کے سامنے شیبیہ بی طالب کے جو حالات ہیں کس طرح تین سال تک جو ہے وہ سینکسنس میں تصول خدا کی ذات رہی کہ پیٹ پر پتھر باندے اپنے جو ہے وہ بھوک کو اور غور بہت ساری سختیاں کہ جب وہ مکہ میں جاتے ہیں عبادت کرتے ہیں لوگ ان کو عذیت کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں اسی دور کا ایک واقعہ ہے اور اور سو خزرچ آپ جانتے ہیں دو بڑے قبیلیں جن کی دو سو سال کہتے ہیں لڑائی رہی اور یہ لڑائی جو ہے وہ ایسی تھی کہ بارال بات کیا تھی یہ ایک جانور کے اوپر لڑتے تھے اور ظاہر ہے معاشرے جہالت کے اس عوج پہ تھا کہ اس کے اندر جو یہ وہ سیچوشن ایسی تھی اچھا آپ یہ کہیں گے جاہل معاشرہ یعنی پڑا لکھا نہیں تھا ایسا نہیں ہے اس زمانے میں جو شائری تھی جو عربی کی بلاغت تھی وہ اپنے اروچ پر تھی یعنی اس لئے ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس کے زمانے کے ساب سے دیا جاتا ہے قرآن جو معجزہ دیا قرآن وہ بلاغت ہے وہ الفاظ کے اندر یعنی ایک ایک لفظ کے اندر گہرائی ہے اب آپ دیکھیں نا قرآن آپ پڑھتے جائیں ریویل کرتے جائیں تفاصیل بھڑتی چلی جائیں پھر بھی اس کے باطن تک نہیں پہنچ سکتے جب تک خود اللہ کا ممائندہ آپ کو باطن تک نہ لے گئے جائیں اب آپ سوچیں کہ وہ سورہ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے شائر تھے یہ خدا نے سورہ قوسر جب بیجی تو کہا کہ یہ جا کر خانہ کعبہ پر اٹکا دو تین آیتیں ہیں خالی وہ تین آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ آتینا کل قوسر پسولنے لربے کا ونہر انہ شانیہ کا ہوا الگتر یہ تین آیتیں خانہ کعبہ پر لٹگائی گئی وہ اتنے یعنی سٹرونگ تھے لٹریچر میں وہ لوگ کہ انہوں نے جب اس بلاغت کو دیکھا اس کی گہرائی کو دیکھا تو انہوں نے لکھا ماں حاضر شیر البشر یہ بشر کا شیر ہو ہی نہیں سکتا یعنی اس لیول پہ تھے لیکن جہالت کونسی تھی پھر بڑا وہ لوگ جاہل معاشرہ جاہل معاشرہ جو بار بار کہتے ہیں وہ جہالت کونسی تھی جہالت سوسائیٹی کی تھی یعنی سوشل سسٹم میں جاہل تھے گھروں کو نہیں بدھا تھا پتروں کی طرح گھر تھے کھانے کی کوئی تمیز نہیں تھی زندہ بیٹیوں کو دفنہ دیتے تھے جسے مرحبہ جاہل معاشرہ ہوگا یعنی وہ جو سوسائیٹی کی جاہلت تھی وہ عوش پہ تھی اس کندھیروں میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا کہ جو اوریاں کعبہ کا تواف کرتے تھے اور وہ غلط قسم کی خواتین اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ مشانیہ لگاتی تھی یعنی اس دور کا جاہل معاشرہ تھا اس میں کہ جہاں یہ صبح اکتے تھے تو یہ اپنے شکموں کو دیکھتے تھے کہ کھانا کیا ہے لیکن اسی اسی جہالت کے معاشرے میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر ان کی آئیڈالوجی کو چینج کر دیا کیا چینج کیا کہ اب بولی قوم جو صبح سورج کے بعد اپنے شکم کو دیکھتی تھی اب جب سورج نکلتا تھا تو اب دیکھتی تھی فجر کے سجدے کرنے اب جب زہر پہ سورج سر پہ آتا تھا تو اب وہ زہر کے لئے کھانے نہیں اب وہ زہرین کی نماز کے سجدے ڈھونتی ہیں اب جب سورج غروب ہو رہا ہے تو پھر وہ یعنی کتنی بڑی تبدیلی کر دی کہ جو صرف مادوں میں گم معاشرہ تھا اسے الہی بنا دیا یہ ہے رسول خدا کا کمال جانے میں تمہیں آسان نہیں ہے آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں تلکولیٹڈ ہے کہ ہر تھوڑی دیر میں پوری دنیا میں آپ دیکھیں ٹائم زون چینج ہو رہا ہے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کچھ کچھ گھنٹوں میں چلے جائیں یعنی پوری دنیا میں آزان ہو رہی ہے اور یہ آسان نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اشہد انہ محمد رسول اللہ ہو رہا ہے یعنی خدا نے اپنے محبوب کو جو بھیجا پھر محبوب نے بھی وہ کیا کہ آج دنیا اس نام کو مٹا دی پا رہے ہیں نام ایسا ہے محمد و آل محمد بلندر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور مکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مکہ والوں کو بولے ہمارے حالات قراب ہیں تو آئیں ہماری مذہب کریں مکہ میں بھی لوگ تھے تو جب آئے تو اس نے بولا ہم تمہاری کیا مدد کریں ہم تو خود پھسے ہوئے ہیں بولا کیا ہوگا کہا ہمارے درمیان پیسے ایک شخص کڑا ہو گیا وہ گارہ میں اللہ کا نبی ہوں کہتا ہم تو خود مشکل میں پھسے ہوئے ہیں ہم تمہاری کیا مدد کریں چلو بھائی وہ کہا اچھا خبردار خانہ غابہ جانا نہ تو کاموں میں کچھ ڈال کے جانا کہا کیوں کہا وہ کچھ بیان کرتا ہے تو لوگ شہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں اب وہ دونوں کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنے گھانوں میں وہ ڈالا آئے اب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ کو دیکھا اب وہ کڑے ہوئے اب کچھ بول رہے ہیں آواز تو آنے گئی تو انہوں نے کہا کیا کریں اب ان دونوں نے کہا کہ بھائی جب ہم واپس جائیں گے مدینہ تو ہم لوگوں کو کیا کہیں گے کہ بھائی کوئی شخص ہے تو بول رہا ہے بھائی کیا بھائی کہ ہم کیا بتائیں گے کہ ہم نے کانوں میں کوئی ڈالا رہا تھا تو لوگ بولے گے بھائی سننے دو آتے ہیں کہ کیا ہے تو دونوں نے کانوں سے رویہ رکھالی جو بھی انہوں نے کان میں تھا قرآن کی تلاوت سنی حسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تلاوت سنی اس زبان سے جو اول قلام کو بیان کر رہے تھے اللہ اول قلام اللہ احمد صلی اللہ محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد یعنی جو زبان جس سے پہلے قلام الہی یعنی اگر وہ نہ بتاتے کہ یہ قلام کس کا ہے صدیق ہے بتا رہا ہے کہ یہ قلام قلام الہی ہے کہا وہ سنا ہم مسلمان ہو گئے دونوں وہ انہوں سنا ہم نے کہا بھائی یہ تو کچھ ہا رہی تھے سنو مسلمان ہو اب مسلمان ہو گئے یہی دونوں مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں سب سے پہلے اور انہوں نے جا کر ہی مدینہ کو پرپیر کیا تھا یہ دو پہلے شخص تھے اجزاء محترم ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے کتنا قرآن سنتے ہیں ہم ہر انسان میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے اندر بھی برائی پائی جاتی ہے نقص پایا جاتا ہے مشکل پائی جاتی ہے میں کتنا قرآن سنتا ہوں بڑھنا چلے پڑھنا ہی وہ میں کہہ نہیں رہا یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب سینڈی کہہ رہے ہیں سالہ وآلہ محمد وآلہ محمد سالہ وآلہ محمد اسے بڑھا کے پڑھتے رہے گے پچھلے فضل میں جیشن میں آتا تو پھر بھی پڑھ رہے تھے اصل میں ان کا بھی ٹائم لیمٹ ہے جیشن زیادہ ہو گیا بھائی ہم کب تک کھڑے رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ کلام سننا اس لئے قرآن سننا عبادت ہے قرآن پڑھنا عبادت ہے حتیہ مصحف قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اب یہ قرآن کتنا ہے اب یہ مطلب چینج کروں گے تھوڑا زور نیٹ ورک امام نہیں ہے اب امام ہمیں عذر نہیں آتے امام غیبت کے بردے میں گائے گا اب اگر امام کو مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں اچھی بات ہے اگر اکثر جوان مجھے میسیس کرتے ہیں آتے ہیں اور یہ ان کی طورب بہت ہے پوزیٹف ہے میں اس کو بہت موٹیویٹ کرتا ہوں کہ جب کوئی جوان مجھے میسیس کر کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب کوئی طریقہ بتائیں میں اپنے امام کی زیادت کروں گا آج کے اس دور میں کہ جہاں دنیا میٹرلسٹک ہوئی بھی ہے دنیا فٹبالروں کو دیکھنا چاہتی ہے آٹیسٹ کو دیکھنا چاہتی ہے ودنی کیا کیا دیکھنا چاہتی ہے وہاں اگر کوئی جوان تلپ رہا ہو کہ مجھے میرے امام کو دیکھنا ہے مولانا کھو وظیفہ دے دیں مجھے اللہ ہو اکبر تو جانے مہترہ ہم نے اپنے احساتیت سے یہی سنائے کیا کہتے ہیں کہ امام غیبت میں پردے میں یہ امام کی مرضی ہے امام جس کو اپنی زیارت کروائیں نہ کروائیں ان کی مرضی ہے لیکن ترب ہونی چاہیے آج جمعہ کا دن تھا گزر گیا ہم میں سے کتنے تربے کہ آج امام کو آنا تھا اور امام نہیں آئے یہی سے انسان کو اپنے اندر سکین کرنا چاہیے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے آج امام کو پورے دن میں کتی دن رجات کیا آج جمعہ کا دن تھا امام کا دن ہے امام کا جمعہ کا دن تو مختص ہے امام کے لیے دعای مدبہ کا دن ہے زیارت امام زمانہ کا دن ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ترب بتاتی ہے انسان کو اب علماء بیان ہی کرتے ہیں کہ امام وہ یہ جو قرآن ہے قرآن وہ یہ جو امام ہے اگر امام کو نہیں دیکھ سکتے تو قرآن کو دیکھ لو اب امام یاد آئے تو کیوں کیونکہ مولا متقیان حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام علیہ السلام علیہ امام نے فرمایا تھا نا کہ میں ناتے کے قرآن ہوں وہ سامت ہیں قرآن میں ناتے کے قرآن ہوں ملتہ وہی ہے اور رسول خدا بھی یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری جینے چھوڑے جا رہا ہوں تو اب اگر ہمیں امام زمانہ سے محبت ہے تو ہمیں دن میں ایک دفعہ قرآن کھول لینا چاہیے بس قرآن کھول لو یہی قرآن ہے یہی امام ہے عشق امام نہیں سنی قرآن ہے وہ کھولے زان محترم یہی مزا ہے کہ رسول خدا معاشرے کی جہالت دور کرنے آئے تھے اگر یہ جہالت آج معاشرے میں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود مشکل میں ہیں ونہا اسلام کا حدف پوری دنیا میں جہالت کو دور کرنا ہے آج جو دنیا کے اندر قانون ہو رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں کیوں ہے اصلاح اسلام نہیں ہے مسلمان بھی ویسا ہی ہو گیا ہے کہ جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا اس کے اندر بھی وہ چیزیں پائی نہیں جاتی وہرحال یہ رسول خدا کی زندگی میں اور بہت سارے واقع رسول خدا یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو آج کے معاشرے میں ہمارے لئے لئے بہت ضرور ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے برادر مومن کی عیبوں کو چھپایا کرو اپنے برادر مومن کی عیب کو چھپایا کرو کیوں کیونکہ اگر تم کسی کے عیب چھپاؤگے تو لوگ تمہارے بھی عیبوں کو چھپایں گے اور آپ دیکھیں کہ پرودگار ہمارے عیبوں کو چھپا جا رکھتا ہے ستار ہے وہ کس کے صدقے میں رسول خدا کے صدقے میں یہ جو آج امت میں برائیاں ہیں یہ ہر امت میں پائی جاتی تھی مگر ان کی برائیاں نظر آ جاتی تھی لیکن یہاں رسول خدا کی ذات کے صدقے میں پرودگار نے امت مسلمہ کو بچا کے رکھا ہوا ہے اون برائیاں ماتھوں پہ نہیں آتی ورنہ روایت ہے اگر لوگوں کو ایک دوسرے کا اندر کا حال پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کو چیر پھار دیں یعنی اتنا انسان لگے کس کی ہے خدا ازان محترم تو بہرحال ہم اپنے معاشرے کو بقا کی طرف رکھیں اور مہترین کریں رسول خدا کی ایک اور صفات کل بھی میں نے کچھ صفات بیان کی اور آج کچھ ان کی زندگی کی چیزیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان کے ساتھ جڑے رسول خدا آزان کے وقت جب آزان ہوتی تھی تو رسول خدا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا یعنی کون بلا رہا ہے خالق بلا رہا ہے ابھی آپ کو کال آ جائے میر کی آپ بولیں کہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں رہا ہوں گروہ بھی کہاں گا پریزیڈنٹ کی آ جائے جتنا بلا شخص ہوسا اتنا استراب پایا جائے گا دھڑکنیں بڑھ جائیں گی اور جب خالق بلا رہا ہو اور وہ خالق کون کہ جو مالک یعنی دین ہے اب رسول سے زیادہ تو کسی کو خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی اسی لئے رسول خدا جانتے تھے کہ وہ ذات کیسی ذات ہے جب وہ آئے حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلام چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یہاں تو دور بتا رہے ہیں میچ میں چل رہا ہو اور کوئی مجلس بھی ہو تو پبلک ویچر میں بڑی بھی میچ دیکھ رہے ہوتی ہے ابھی ورلڈ کپ آنے والا ہے پر دیکھیں گا آپ اب یہ تخیر کوئی آیاں میں آزا نہیں ہے اس لیے بچت ہو جائے گی ورنہ تو آدمی مجلس میں بھی نیچے بڑی بھی میچ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم میں تب گیم کھیلا بڑی بات نہیں ہے لیکن ہم دنیا میں کتنے دوب چکے ہیں جانے موثروں یہ دنیا جو ہے آیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عملی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا رحم دوم ہے یعنی ایک رحم رحم مادر ہے اور ایک یہ دنیا یہ بھی رحم ہے ایک وہ رحم ہے ایک یہ رحم ہے جیسے اس سے آپ نکل کے اگر آتے ہیں اسی طرح اس سے نکل کے آپ نے آگے جانا ہے اب وہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم موت سے ڈردی ہوئے ایک دنیا بندہ موت سے ابھی کسی کو مرو بھائی کیسی باتیں کرو یار ابھی تو بہت کو دمتا آئی فون ففٹی آیا بھی نہیں آنڈر پر بک کر آیا میں نے تو ہی تو ٹنچن ہے آپ کام آر رہے ہیں آپ ہمیں تو جانے بات ہم اتنے زیادہ اٹائنج کے دنیا کے ساتھ کہ ابھی کہا جائیں تو اب مرنے کی مہانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں آیت اللہ سے زیادی کہ میں ان کا بیان بتا رہا ہوں آپ کو بہت بڑے حارف اپنے زمانے کے ایسٹرولوجسٹ مجون ریاضیدان عارف پتہ نہیں ان کی بارے کتاب خدا متوفیق نے ان کو پڑھنے کی ازانے بات ان کو کہتے ہیں کہ جنازے پر کھڑے گئے تھے بہت بڑے جوڑوان یا تین جوڑوان بچے ماں کے پیٹ میں ہو ٹھیک ہے اور دو ایک کی بیڑائی سے ہوگا ہے دوسرا بھی آنے والا ہے ٹائم لگتا ہے تو جو پیٹ میں ہے نا وہ کیا سوچے گا آئے میرا بھائی مر گیا رحم بتھا نا رحم سے نکل گیا تو وہ کیا سوچے گا جو رحم کے اندر ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوگا وہ کیا بلے گا میرا بھائی مر گیا جبکہ اس کو دوسرا والا کا بھی لگا مر کان سے گیا بھائی یہاں تو باغ ہے کھانے ہیں پینے ہیں یہاں تو دنیا ہی الگ ہے کیونکہ وہ رحم کو زندگی سمجھ رہا ہے وہ اسی رحم کو زندگی اس کو یہی بنا گیا یہاں تو محملہ ہی کچھ اور ہے اللہ 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 صلی اللہ محمد اللہ 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 کا اسی طرح جب اس رحم سے جو جاتا ہے یہاں نور رہے ہوتے ہیں کیا ہی مر گیا جلدی چلا گیا بھائی جلدی کان چلا گیا چھوہ چلا گیا کیوں اللہ اللہ کو چھو رہے ہیں یہاں تو کچھ نہیں گئی ہے وہاں باغا تھے جنت کے وہاں رضائے الہی ہیں وہاں سکون تو ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم اس کو اپنا گھر سمجھ بیٹھے ہیں جبکہ یہ ٹیمپریری ورڈ ہے یہ رشتے اللہ نے امتحان کے لئے رکھے رہے ہیں یہ آزمائش ہے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں دوست ہیں کمیونٹی ہیں یہ سب آزمائش ہے اور جو اس آزمائش میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق اس لئے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائی جائے کہ تم میں سے احسن عمل کس کا ہے اور اس احسن عمل کو انجام دینے کے لئے اللہ نے اپنے نبی کو بیجا ورنہ آپ دیکھیں کہ کہاں یہ انسان بن سکتے تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے ہوں یہ انسان کیسے بن سکتے تھے اسی معاشرے میں رسول نے بیٹی کی عزت کو وہ مقام دیا کہ رسول خدا بیٹی تشریف لاتی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جھکتے ہیں ہاتھ کا بوسا لیتے ہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اس معاشرے میں یعنی یہ آپ دیکھیں کہ کیا ٹریٹمنٹ کی معاشرے کی اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ نے رسول کی نسل کو اسی بیٹی کی وجود سے بری دنیا میں پھیلا دیا اِنَّا عَتَائِنَا کَلْ قَوْسَرْ قَوْسَرْ عَتَا کیا ایسا کثیر تعداد میں خیر اور برکت کے ذریعے سے اُن دنیا میں پھیلا دیا اجزانِ محترم لیکن ہم یہاں رسول اللہ قضاء بیٹیوں کو اتنا اعترام کرتے ہیں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم احمد و عالم کہ بیٹی کا نام اگر فاطمہ ہے جیسے بھی مستحب ہے ایک ہفتے تک بیٹی فاطمہ ہو بیٹا محمد ہو اس کے بعد آپ یہ بھی نام رکھنا ہے مگر امام فرماتے ہیں اگر بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو اس کو کبھی تماشاں نہ مارنا یعنی آپ احترام بھرم مقصد مسائد نہیں ہیں وہ فضیلت آپ مقام دیکھیں بچی کے ساتھ آج ہم دیکھیں کیا ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہمارا کردار ہماری رفتار صرف اپنی بیٹی نہیں اب آپ کی کل کو شادی ہوتی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے بار سڑک پر چلتے ہیں کیا آپ سوچتے ہیں کہ سڑک پر بزاری وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ازانِ محترم تو معاشرہ پیمبر معاشرے کی اصلاح کے لیے آئے تھے اس جانور کو جو وجود کے اندر پایا جاتا ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے پیمبر کو بے جاؤ جائے برنہ یہ سب مسلمان کم کون تھے مسلمان وہی تو تھے جو پہلے کیسے تھے زندہ رہتے تھے آپ خود پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر ساری غیرات اور حدیث میں پہلے ایسا شخص تھا ویسا تھا اسلام قبول کیا کتنا تبدیل ہو گیا تو اس معاشرے کو لے کر بو علی سینہ کی بات یاد آئی کہ جب بو علی سینہ آپ جانتے ہیں کہ کتنے انٹیلیجن تھے اور ابھی بھی کتابیں یوکے کے اندر بھی میڈیکل کی اس کی کتابیں ایوی سینیاں کی پڑھائی جاتی ہیں علمِ جو ہے وہ طب میں علمِ حکمت میں فلسفہ اور عدالت بہت سارے انمیم پر یعنی اپنے زمانے کا نابغہ انٹیلیجن شخص تھا حتی بیان کرتا ہے کہ جب پیدا ہوئے آسمان کیسا تھا وہ تک جو ہے نبو علی سینہ ہو اس کا ایک شادر تھا بہروز اس کا نام تقالبا وہ بہت انٹیلیجن تھا اسی نے ساری کتابیں بو علی سینہ کی کمپائل دی وہ اکثر بو علی سینہ سے کہتا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے آپ کے پاس اتنا علم ہے تو آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے کاموش رہا تھا چکرا ایک دن حمدان کی سخت سردیاں بہار بھرت پڑی دی سہر کا وقت ہویا فجر سے پہلے تو بولی سینہ نے کہا کہ جاؤ بہار سے پانی لے کر آؤ حضو کرو شاکر بھی بولی سینہ کا تھا بہار جانا نہیں چاہتا تھا سردی میں تو کیا کہتا ہے بہار درجہ حرارت ٹیمپریچر مینس میں اندر ٹیمپریچر اوپر ہے بہار جاؤں گا مریضوں جاؤں گا آپ ایسا کریں تیمم کر لیں آپ تیمم کر لیں خاموش رہے تھوڑی دیر بعد اس زمانے میں سپیکر نہیں تھے منار مناروں بچھوڑا کے آزانیں دی جاتی تھی سات سو جو ہے وہ ہجری کی بات ہے منار سے آواز آئی اشدو انہ محمد الرسول اللہ تو بولی سینہ نے کہا اس معزل نے رسول کو نہیں دیکھا سات سو سال گھر گئے ابھی بھی شدید سردی میں منار پہ چڑھ کر اس کی نبوت کی قوائی دے رہا ہے تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے پانی نہیں لاسکتا مجھے کہتا ہے کہ نبوت کا لاغا غروب وہ نبی اللہ کا نمائندہ تھا وزانے مطلب یہ جو دلوں کے اندر کیفیت ہے یہ اللہ کے نمائندے کی وجہ سے ہے اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے ٹالرنس پیدا کریں آپس میں محبت پیدا کریں اور اس مقصد کی طرف بڑھیں ورنہ جو آج ہم نے کیفیت فرقوں کی فرقوں کے اندر فرقوں کی یہ جو جہالت کیوئی ہے یہ وہی تو جہالت ہے یہ اوسو خزرز ہے یہ قبیلہ در قبیلہ لیے 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 لی میری میری باپ میرا ممبر میرا سینٹر میرا یہ میرا وہ میری مجلس میں ختم ہی نہیں ہو جائے رہی ہے اور آپ دیکھیں رسول خود آئے کیوں تھے میں ختم ہو جائے جائے جتنے بڑا قبیلہ ختم کرو ایک صف مصف کھڑے ہو جاؤ مہاجر ہو کے انسار ہو بانٹ دے جو کچھ تمہارے پاس ہے بانٹ دیا لوگوں نے رسول کی خاطر کسی کے پاس باغ تھا تو آدھا کر دیا جس کے پاس ایک خجرہ تھا اس نے خجرے کو آدھا کیا یہ رسول کی ذات ایسی تھی ذانے مہتر ہوں لیکن آج امت کو دیکھیں آپ امت جو ہے وہ افتخار کرتی ہے بٹنے پر اور اسی پر وہ چوڑی ہو رہی ہے اسی پر چلی جا رہی ہے اور آپ جہالت میں خدا نخستہ آپ کو نہیں کہہ رہا میں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم دیکھیں کہ تنظری کی طرف جا رہے ہیں مسلمان اوپر آنا چاہیے تھا آج بچے سوال کرتے ہیں مسلمان نے کیا گیا ہے مسلمان نے بہت کچھ کیا ہے بیٹا لیکن تم اپنے آتفال کے مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے شکر دے ہو بہت کچھ مسلمانوں نے کیا ہے سب کچھ علم مسلمانوں کے بات ساری چیزیں اور مسلمان کبھی بھی یہ کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ وہ ہم نے کیا ہے انسانیت ہے اصل میں اصل اسلام انسانیت کا مذہب ہے رسول خدا نے تلوار سے نہیں اپنے اخلاق سے اسلام کو پھیلایا ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارا اخلاق کتنا ہے ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے پکرشن ہو ہندو ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو آپ کی مارکٹ میں ورث کتنی ہے بعض اگر سنتے ہیں جاتا ہے ہندو کو ساتھ کاروار جان لو مسلمان کے ساتھ نہیں کرنا ہے کیوں؟ آپ کی مارکٹ ورث کتنی ہیں آپ آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی گفتار باقیز آل کہتے ہیں جو بیٹھے ہیں وہ سہی کہتے ہیں سٹریٹ کہتے ہیں یہ مسلمان دھواتا رہتا ہے کیوں ایسا؟ جانے ہو اچرام اسلام سنتے پہمبر کدھر ہے؟ رسول خدا نبوت کے اعلان سے پہلے کفر معاشرے میں کفر معاشرے میں اس معاشرے میں جان بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی اس کے اندر اپنے آپ کو شدیق اور امین کہلوایا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد تو آج ہم دیکھیں کہ آج ہمیں کون بول رہے ہیں سچا بولتا ہے تو ہی بولتا ہے نہیں بولتا ہے گھر والے نہیں بولتے باہر والے کیا بولیں گھر والے کیا بولیں تو آدمی جو اپنے اطراف میں اپنے آپ کو سچا رہا رہے ہیں وہ باہر کیا سچا رہا ہے؟ کیا دکھائیں گے ہم روزے محشر اپنے رسول کو اپنا چہرہ؟ کچھ نہیں تو کمس کا موسیقہ خیال کر لیں کہ رسول خدا کو دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا بڑے آپ یہ حسان محترم کہ انسان یہ ہے وہ کیا ان کی بھارگاہ ملے کے جا رہا ہے؟ دنیا میں بگر جانئے شافیہ محشر وہی ہے کوئی اور شفاعت کرنے والا نہیں ہے ان کے علاوہ تو آپ کیسے گڑھو گئے وہاں پر رسول یہ ہے یا رسول اللہ وقت مسلمان تھے تم پر زیادہ حج بنتا تھا تم گزر جاتے در گزر کرتے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں زندگی کے اندر اگر آن انسان اس کو ایڈجیسٹ کر لے اگر اسے یقین ہو جائے کہ اس نے مرنا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے آپ یقین کریں وہ اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا اور سب سے زیادہ حق مسلمان کا مسلمان پر ہے اس کے عرابہ بھارے دوسروں کے اوپر بھی ہے وقت نہیں ہے کہ میں بہرحال امام کی خدمت میں لیکن کیونکہ سوچ کے آیا تھا کہ میں شڑے امام کی خدمت میں سے بھی کچھ چیزیں آپ کی ازانِ حالی میں منتقل کروں گا لیکن بہرحال کل بھی دو پروگرام ہیں بولٹن میں بھی ہے فورو بور میں بھی ہے انشاءاللہ میں وہاں پر گفتگو کو اپنے مزید ہے وہ آگے بڑھاؤں گا لیکن جمعہ کا دن ہے تو تھوڑا سا کچھ منٹ میں وقت کے امام کے لیے کہ یہی صداقت یہی امانت یہی کردار وقت کے امام تب لے گے جاتا ہے مقدر حرد بیلی رضوان اللہ تعالیٰ آل ہے آپ جانتے ہیں کہ امام سے کئی دفعہ ملاقات ہیں مقدر حرد بیلی کی کئی دفعہ ملاقات ہیں اور کیفیت کیا ہے کہ رات کی تاریخی میں نجف اشرف جاتے ہیں دروازِ حرم کے بند ہیں سوال ہے کرنا ہے دروازے خود کھل جاتے ہیں حرم میں جاتے ہیں مولا گائنات سے سوال کرتے ہیں جواب آتا ہے ہمارا فرزن مسجد اکوفہ میں وہاں جاؤ اور جاتے ہیں مسجد اکوفہ امام کے خدمت میں سوال ہے نہیں ملاقات ہی ملاقات ہیں لیکن آپ کردار دیکھیں گی کردار کیسا ہے ایک جو واقعہ ہے مقدر حرد بیلی جا رہے ہیں سوالی پر اور امام ساتھ سوال ہو جاتے ہیں اور امام پوچھتے ہیں مقدر حرد بیلی سے کہ مقدر حرد بیلی کو جانتے ہیں تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہاں جانتا ہوں منخدو نہیں ہاں کوئی ہے یعنی اپنے ذات کی نفی کرنا اس مقام پر پانی چاہیے تحجد کی نماز کے لئے بارڈی یا برطن یا ذرف کو کھوے میں ڈالا نکالا تو ہیر جوارات آگیا ہم ہوتے تو کہتے لے محلہ اسی لئے دو نمازیں پوڑا ہے اب تو ملی گیا آئے سنوئی کی لیلیا پر اور دیار تیرا شکریہ تو نے نمازوں کو کہا وہ یہ لیا چلو بھائی لیکن وہاں مقدر ربیلی نے واپس کہا پروتگار مجھے وضو کے لئے پانی چاہیے دوبارہ نکالا پھر پھر ہیر جوارات ہاں پروتگار مجھے پانی چاہیے تین دفعہ اس عمل کو انجام دیا اب اس لیول پر جب آدمی آ جائے خط سواری کرائے پر لیلیتے تھے خچر موڑے نیٹ کرائے بھی ملتے تھے خچر لیا اور نظف سے کربلا جانے کے لئے رستے میں کسی نے لیٹر پکڑا دیا ناما کہ یہ کربلا جا رہے ہیں دوہیں ملیتے جائے گا تو لیا اور سواری سے اتر گا ہاں وہ پیدل بھی جا رہے ہیں کہا جب میں نے خچر کے رائے پر لیا تھا تو کہا تھا کہ میں خود جاؤں گا یہ نہیں جائے گا آلے کتنی باریکی ہے یہاں تو بطن انسان کیا کہ عرب کر جاتا ہے لوگوں کا مال بتا ہی نہیں ہے کسی کا کہا گزر گیا گاڑی ڈینٹ مار دیا بھاگو بھاگو کو دیکھتے نہیں کوئی دیکھتے نہیں رنگل بھائی قیامت میں بھزے گا قیامت میں یہ خراش صراط پر روک دے گی آپ کو جانے نہیں دے گی وہ بندہ مسلمان نہ ہو جو بھی آئے کھڑا ہو جائے گا ہاں میں کدھر ڈینٹنگ اب کیا بھی لگے انچورنس کمپنی سے رجوع گلے آئے ادھر کون انچورنس کمپنی کام نہیں آئے گی ازانے محترم تو یہ زندگی کیسے آپ ایک ایک لمحے کو ادھر پر پھزیں گے حقوق الناس ہے نگاہوں کو کسی کے اٹھانا حقوق الناس ہے اسلام کیونکہ سخت ہے اس قوانین اگر چھت پہ جاؤ تو برابر والوں بتا کے جاؤ تاکہ تمہاری نگاہ ان کے گھر والوں پر نہ پڑے وہ شاید عام کپڑے میں بھولے ہو حقوق الناس ہے تو اس حقوق الناس کو ہم کیسے بیٹھائیں گے قربت میں اسی جہالت کو تو روپنے کے جو رسول خود آئے گا ازانے محترم کہ دلوں کی وجود کو نرم کرے اب جب ایسا مقام ہوگا تو امام تو خود ملنے آئیں گے نا آپ کو تو ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جائیں یہ جوان کا واقعہ اور آپ سے دماغ سے دعا آپ کو بتا ہے کہ صدر اسلام میں شراب پر آپ کا شٹک تھوڑا سے تھا تو بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تو بھائیر پر سب قدم ہو گیا ویسے میں جوان جو ہے وہ ایک ضرف میں شراب لیں گے گا سامنے سے رسول خدا آگئے اب رسول نے دیکھا کہ رسول خدا آگا اور اگر رسول نے اس سے پوچھ لیا تو کتنی میری شرمندگی ہوگی تو اس نے کہا پروردگار تو ہی میری عزت رکھ لے کہ میں رسول کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہا آپ دیکھیں کہا پہنچے رسول خدا نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے کہا یا رسول اللہ اس میں شہد ہے اب وہ کہا کہ ڈر لگا کہ تہیر رسول نے یہ کہہ دیا کہ شہد ہے تو چکھو تو کہا پروردگار اندر ہی اندر پروردگار تو ہی عزتوں کو بچانے والا ہے میں حج کے بعد یہ کام نہیں کہا بس اجھے رسول خدا نے یہ کہا اچھا شہد ہے تو دیکھو آپ یقین کریں جب رسول خدا نے اس ذرف سے نکالا شہد تھا یعنی رسول کی اس مودت اور محبت کے لیے خدا نے شہد میں بدل ڈالا تو حضر ہم اللہ صلی اللہ محمد ہمارے اپنے اندر کتنی دلازتیں لیکن اگر ہم رسول سے متصل ہو جائیں رسول کی بارگاہ سے توصل کر لیں تو یہ سب بھی شہد ہو جائے گا تو اجزان بہتروں یہ ایام ایسے ہیں کہ رسول کو یاد کرے رسول کی صیرت پر عمل کرے اور اپنے گھر میں رسول کی محبت کا اظہار کرے یہ حق بنتا ہے رسول کا اگر رسول نہ آتے تو ہماری کیا حالت ہوتی یہ تو انہوں نے کرم کیا کہ اسلام کو لے کر آئے اور ہمیں ورنہ وہ نور کی حالت ہے اور وہ یقیناً ایسی جزوں پہ جہاں سے نیچے خود اترنا بہت مشکل ہے یعنی کوئی کسی اوپر کے مقام پر وہ نیچے آنا آسان نہیں ہے وہ خلقت نوری مادی اور بشریت کے لوادے میں نیچے آئی ہے صرف امت مولا کائنات فرماتے تھے کہ یہ رسول خدا اتنی عبادت کرتے تھے پانس جاتے تھے کسی امت کے لئے امت کے لئے کہا ہے حبالہ علیہ جی دعا کے ساتھ کے پروہدگار تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو کریم ہے پروہدگار تیرے ہی ہر جگہ جلوے ہیں تیرے ہی تجھے واسطہ اپنے محبوب کا تجھے واسطہ اس ذات مورانی کا جسے تُو نے سب سے پہلے خلق کیا اس ذات کے صدقے میں ہمارے امام کے ظہور متحجیل جا ورماؤ ہمیں ان کے ناصر ان کے مددگار میں شمار ورماؤ حاضرین جو بیٹے ان کی جائز پائشات کو برا موسیقی